اسلام علیکم میڈیئرز آج کی ہماری ٹوپک اپ ڈسکشن ہے ایڈیشن آف آلکول اسی پچھلے لیکچرز میں ہم نے ایڈی آئیڈنٹ کی ٹون چپٹر کے جتنے بھی ریکشنز دیں اس کو ڈیٹیلڈ لسکشن کی اگر آپ نیو پوو لیکچرز واش نہیں کی تو پلیس آپ ہمارے اس پریویس لیکچر کو واش کریں تاکہ آپ کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو آج کا ٹوپک اپ ڈسکشن ایڈیشن آف آلکول ہے اور یہ بات بتاتا چلوں کہ تمام تر جو جتنے بھی میں نے لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں وہ ایڈی کیٹ بیس پہ ایس ویل ایس اگر آپ اپسی بورٹ ایکزیم کی تیاری کر رہے ہیں اور سپیشلی ایڈی لیکچر ایڈی کیلئے ہیں دیکھیں مائنیرز ایڈیشن آف آلکول یہ ایڈیشن آف آلکول یہ ایڈیشن آف آلکول یہ بھی ایس ایڈ کیٹ لائز ریکشن ہے ایس ایڈ کی موجودگی میں یا ایس ایڈ کی پریسنس میں یہ ریکشن ہوگا ایس ایڈ کیٹ لائز ریکشن کا اگر آپ نے ڈیٹیل ڈسکشن سننا ہے کہ ایس ایڈ کیٹ لائز ریکشن بیسکلی اے کیا تو یہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس چیز کے اوپر بات کی پچھلے ہم نے پیچھے جتنے بھی ریکشن پڑے وہ تمام ایس ایڈ کیٹ لائز ریکشن ہے باران میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں وہ ریکشن جو ایس ایڈ کی پریسنس میں ایس ایڈ کی موجودگی میں ہوگا اس ریکشن کو ہم کہیں گے ایس ایڈ کیٹ لائز ریکشن دیکھتے ہیں ایڈی آئیڈ کمبائن ویڈ آلکول جب ایڈ آلکول کے ساتھ کمبائن کرے گا جوڑ جائے گا ٹھیک ہے یہ باتیں جو ہے آگے نیکس پیچ پہ ایک ریکشن کی مدد سے آج چیتر کیسے آپ کو سمجھا ہے کہ صرف ایک دفعہ آپ یہاں پہ سن لیں ٹھیک ہے آگے ہم یہی بات کہ ایڈ آئیڈ کس طرح کمبائن ہوتا ہے آلکول سے پھر کیا ریلیز ہوتا ہے آلکول سے پروڈیکٹ بنے گا وہ آگے جا کی یہی ریکشن ہوتا ہے نیکسٹ پیچ پہ ٹھیک ہے پنجاب ٹیکس بک کا ٹھیک ہے وہ آپ میں آپ کو سمجھاؤں گا آلکول سے کس کے موجودگی میں آیڈروجن خلورائٹ ایچ سی ایل گیس کے موجودگی میں ٹھیک ہے تو اس کے موجودگی میں جب ہم ان دونوں کا ریکشنز کروائیں گے تو ہمارے پاس جو پروڈیکٹ بنے گا اس کاڑڈ ایسی ٹل ایسی ٹل ڈی ایڈروجن خلورائٹ گیس ایکٹ از ایک کیٹلیسٹ یہ بات یعنی جو آیڈروجن خلورائٹ گیس ہم لے رہے جو ڈرائی آیڈروجن خلورائٹ گیس ہم لے رہے وہ کیٹلیسٹ کی ایکٹ از ایکٹلیسٹ ٹھیک ہے وہ کیٹلیسٹ کی طرح بیےیو کرے گا بوت the alcohols ایڈ آیڈروجن خلورائٹ گیس مست بی ڈرائی یعنی ان میں سے جو الکول ہے اور یہ الکول جو الڈیائیڈ کے ساتھ جس نے کمبائن ہونا ہے اور یہ ایڈروجن کلورائیڈ گیس یہ ڈرائی ہونی چاہیے مطلب اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی وارٹر مالیکیوز نہیں ہونے چاہیے اس پورے بات کو نیکسٹ پیج پر ہم جاتے ہیں ایک ریکشنگ کی مدد سے اچھی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میڈیرز میڈیرز ہم اپنے نیکسٹ پیج کے اوپر آگئے یہاں پہ شاید میری جو بک ہے اس میں یہ ریکشن تھوڑا سا پکا ہے نظر نہیں آرہے ہیں تو آپ اپنے بک پہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں پنجاب ٹیکس بک پیج نمبر 242 اور یہی ریکشن آپ کے بک کے اوپر اچھی طریقے سے لکھا ہے یہاں پہ تھوڑا سا پکا ہے شاید آپ کو نظر نہ آئے تو آپ اپنے بک پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے کہا کہ جب الڈی آئیڈ الکول کے ساتھ ریکشن کرے گا ٹھیک ہے ان دی پریسیس آف ایچ سی ایل ایچ سی ایل ایکٹ از ای کیٹیلیسٹ یہ کیٹیلیسٹ کی طرح کام کرے گا ٹھیک ہے ایچ سی ایل یہ ایچ سی ایل پلس یہ الکول یہ دونوں ڈرائی ہونے چاہیے مطلب اس میں کسی بھی قسم کوئی بھی وارٹر مالکیونز نہیں ہونا چاہیے تو میرے پاس جو پروڈیکٹ بنے گا that is called acetyl ٹھیک ہے اور اسی ایچ سی ایٹل کو میں ون ون ڈائی ایتوکسی ایتین بھی کہہ سکتا کس طرح ون ون ڈائی ایتوکسی ایتین دیکھیں او سی ٹو ایچ فائف that is called ایتوکسی ایتوکسائیڈائن that is also called ایتوکسائیڈائن ٹھیک ہے یہ کاربن نمبر ون پہ ون ٹو یعنی کاربن نمبر ون پہ دو ایتوکسی ہے تو ون ون یعنی ایک یام پہ کاربن نمبر ون پہ ایک ایتوکسی یام پہ ایک یام پہ تو ون ون دو ایتوکسی ہے تو ڈائی کیا ہے ایتوکسی ہے ایتوکسی ایتین دو کاربن ہے ایک دو ایتین ٹھیک ہے اس طرح آپ اس کا آئیو بیک نیم اس پہ ہم نے ایڈیٹل ڈسکشن کی کہ کس طرح آپ کومن نیم دے سکتے ہیں الڈیائیڈ اور کیٹوکر کی طرح آپ ایو بیک نیم دے سکتے ہیں وہ شروع والی لیکچرز میں ٹھیک ہے خیر باران جو پروڈیکٹ بنے گا دیٹس کارڈ ہے سیٹل الڈیائیڈ اور وارٹر مالیکیو ریلیز ہوگا تو میں نے آپ کو یہ کہا یا آپ سے انٹی ٹیسٹ میں اس ریکشن کے حوالے سے اس طرح پوچھا جا سکتا ہے کہ جب آلکول ریکشن کرتا ہے ٹھیک ہے الڈیائیڈ کے ساتھ پروڈیکٹ کیا بنے گا ایک چیز آپ نے لازمان یاد رکھنی ہے اور یہ ایسٹل الڈیائیڈ جس میں دو کاربنیڈ ایسٹل الڈیائیڈ ایسٹل الڈیائیڈ کو میں ایتنل بھی کہوں گا ایتنل میں اس وجہ سے کہوں گا کیونکہ ایک دو دو کاربنیڈ ایتنل کہوں گا اسی طرح یہاں پہ جو ایتنول یہ کیا ہے یہ ایتنول ہے مطلب یہ الکول ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے دو کاربن ہے دو کاربن ہے ٹھیک ہے تو ایتنول ایت میتین ایتین پروپین وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس وجہ سے بتانے کے کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو آپ سمجھنے میں ٹھیک ہے لیکن موٹی موٹی چیزیں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جب الڈی آئیڈ ٹھیک ہے کوئی بھی الڈی آئیڈ میں سیٹل الڈی آئیڈ لیتا ہوں اس کا آکر میں آلکول کے ساتھ ریکشن کرواؤں گا ایچ سی ایل کی موجودگی میں ایچ سی ایل کی پیزنس میں تو میرے پاس جو پروڈیکٹ بنے گا دیٹس کارڈا ایسٹل الڈی آئیڈ اور یہ کاربن ایس پی تری ایبریڈائزڈ ہے ٹھیک ہے اور واٹر مارکی ریلیس ہوگا یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ابھی ہم ایسے کیوں کرتے ہیں کہ الڈی آئیڈ کو ایسٹل میں کیوں کنورٹ کرتے ہیں کہ ہم الڈی آئیڈ کو ایسٹل میں کیوں کنورٹ کرتے ہیں کیونکہ مائیئرز الڈی آئیڈ جو ہے وہ ہم پیور فار میں مطلب آپ رکھ نہیں سکتے وہ ریکشن کر لیتا ہے فوران ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسٹل میں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے وہ محفوظ رہے وہ ریکشن نہ کرے ٹھیک ہے پھر جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس ایسٹل کو آپس الڈی آئیڈ میں کنورٹ کر لیتے ہیں دیکھیں direction may be used to protect the الڈی آئیڈ گروپ یعنی عام الڈی آئیڈ گروپ کی محفوظ ہونے کے لیے اس کو سکیور کرنے کے لیے ایسٹل میں کنورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے against کس سے alkaline oxidizing agent یعنی basic جو conditions ہے جو base جتے بے bases ہے وہ اس کے ساتھ ریکشن کر لیتا ہے لیکن ایسٹل کیا ہے وہ base کے ساتھ ریکشن نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے ایسٹل جو ہے base کے ساتھ ریکشن نہیں کرتا ہے LDI کر لیتا ہے تو ہم اس کو acetal میں کنورٹ کر لیتا ہے تاکہ وہ alkaline oxidizing agent کے ساتھ جو ہے وہ basic basis کے ساتھ ریکشن نہ کریں ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو بات i hope that آپ کو سمجھائی ہوگی ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں میں اسی ایسٹل کو واپس الڈی آئیڈ میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں my ideas ٹھیک ہے کیا کرنا چاہ رہا ہوں ایسٹل کو الڈی آئیڈ میں کنورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تمہیں ایسٹل الڈی آئیڈ لوں گا تمہیں ایسٹل لوں گا water موجودگی میں in the presence of acid H یہاں میں آپ کو نظر آ رہا ہے میری بک میں یہ ایریکشن پیکہ لکھا ہے تو آپ اپنی بکیوں پر ٹھیک ہے واپس ایریکشن کرواؤں گا تو میرے پاس واپس کیا بنے گا الڈی آئیڈ اور الکول بنے گا ابھی جب مجھے ضرورت ہو کہ میں الڈی آئیڈ کو used کر لوں گا لیکن جب میں اس کو preserve کرنا چاہ رہا ہوں جب میں اس کو محفوظ کرنا چاہوں گا تو میں اس کو acetyl میں convert کروں گا acetyl میں میں کس طرح convert کر سکتا ہوں میں الڈی آئیڈ لوں گا الڈی آئیڈ کا الکول کے ساتھ reaction کرواؤں گا in the presence of HCL تو یہ acetyl میں convert ہوگا acetyl جو ہے وہ base کے ساتھ reaction نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ stable ہوتے ہیں ٹھیک ہے میریئرز اور جب مجھے واپس acetyl الڈی آئیڈ کی ضرورت ہوگی تو میں water اور acid کی موجودگی میں ٹھیک ہے اس کا reaction کرواؤں گا تو میرے پاس alcohol بنے گا alcohol بنے گا plus ld آئیڈ بنے گا میریئرز اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور لگی ہے میریئرز ketone does not react under these condition یعنی ketone جو ہے وہ اس condition پہ ان condition پہ وہ alcohol کے ساتھ reaction نہیں کرتے وہ react نہیں کرتے میریئرز i hope that یہاں تک آپ کو اچھی تک سمجھایا ہوگا ایک دفعہ پھر میں ایک قوک ریویو دے دیتا ہوں میں نے پچھلے پیج پہ جو دو تیر نائن کی شکل میں یہ بات لکھی ہے یہ reaction کہ ld آئیڈ ٹھیک ہے ld آئیڈ یہاں پہ ہم نے ایک زامپل acetyl ld آئیڈ لیا acetyl ld آئیڈ وہ ld آئیڈ ہوتے ہیں جس میں دو کاربن ہوتے ہیں جب میں اس کا alcohol کے ساتھ reaction کرماؤں گا plus کیونکہ وہ پھر water کے ساتھ reaction کر کے hydride iron بنا لیتے ہیں OH OH ٹھیک ہے تو اس وجہ سے مجھے alcohol اور acetyl ڈرائی لینے چاہیے ٹھیک ہے یہ جب reaction کرتا ہے acetyl کے ساتھ تو میرے پاس acetyl بنے گا acetyl ٹھیک ہے plus water molecule بلیز لوگا مائیڈیرز اور پھر میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ld آئیڈ کو acetyl میں convert کرتے ہیں میڈیرز وہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں میڈیرز ہم اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ acetyl ld آئیڈ جو ہے ہم preserve ld آئیڈ ہم preserve نہیں کر سکتے وہ reaction کر لیتا ہے تو ld آئیڈ کو acetyl میں convert کرتے ہیں acetyl جو ہے وہ base کے ساتھ reaction نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس ld آئیڈ ہے وہ preserve رہتا ہے محفوظ رہتا ہے ٹھیک ہے جب مجھے محافظ آپ کو ld آئیڈ ضرورت ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں ld آئیڈ correction کروا in the presence of acid تو آپ کے پاس acetyl correction کروا in the presence of acid and waters تو آپ کے پاس ld آئیڈ واپس بنے گا اور alcohol واپس بنے گا ابھی آپ اگر use کرنا چاہتے ہیں تو use کر دیں اور پھر میں آپ کو یہ بتائی کہ tone جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایسی اس condition پہ وہ alcohol کے ساتھ reaction نہیں کرتے my ڈیرز i hope that یہاں تک آپ کو سمجھ جائے ہوگا انشاءاللہ next lecture میں ہم اپنا next reaction reduction fraction اس کو discuss کریں گے my ساتھ ڈیرز 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 ڈیرز